اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پر غور و فکر کی کیسی کیفیتیں نازل ہوتی ہیں کیفی کیسیتیں ہمارے پاس کیا روایتوں میں آتی ہیں سورہ بقرہ کو کہتے ہیں کہ ابن عمر یا عمر میں نام بول رہا ہوں تیس سال میں مکمل کیا تیس سال میں غور و خوص کرتے ہوئے ہاں سورہ بقرہ ایک ایک آیت کو سمجھنا ایک ایک آیت پر تدبر کرنا ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کیا ایک کوشش کرنا تلائے تدبرون القرآن تدبر تفکر تمہارے دلوں پر کیا قفل چڑھ گئے ہیں کیوں نہیں پڑھتے اس کو یہ خالی کیا آخرت میں نجات دلانے والی کتاب نہیں ہے یہ دنیا کی تمام مسائل کو حل کر کے تمہیں سب سے اونچہ مقام دینے والی ہے سب سے اونچہ مقام حضرت عمر اپنے دور خلافت میں مکہ کے گورنر جب ملنے آئے تھے پوچھا اپنے قائم مقام امیر مکہ کا مکہ کا حرم مکہ اور دور خلفائے راشدین میں حضرت عمر کا معمولی انسان گورنر رہ سکتا ہے ہاں تو جب وہ گورنر ملنے کے لئے آئے تو پوچھا کہ تم نے پیچے کس کو گورنر بنا کے آئے نائب گورنر کس کو بنایا تمہیں تم آئے تھے کسی کو بنا کے آئے تھے کس کو بنایا انہوں نے کہا کہ غلام کہا کہ کیا غلام اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ مکہ کی حکومت غلاموں کے سپرد کر کے آگے تو تم ہی کوئی اور نہیں ملا مکہ کے افراد پر ایک غلام کو حکومت کرنے دیکھا گئے کہا کہ امیر المومنین میں نے بیجا نہیں کیا اس واسطے کیا کہ آج مکہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کو بہترین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا حافظ کوئی ہے حافظ کا مطلب پورا قرآن حفظ کرنے کا نہیں ہے جتنا اس کو معلوم ہے قرآن سب سے زیادہ جس پر وہ غور و فکر اور تطبر کر کے اس نے حاصل کیا علم اگر وہ کسی کے پاس ہے تو اس غلام کے پاس ہے اس واسطے میں نے کر کے آیا تو کہا کہ اللہ کے رسول نے بلکل سچ کہا اللہ کے رسول نے بلکل سچ کہا اللہ کے رسول نے بلکل سچ کہا ان اللہ یرفع بہذا الكتاب اقواما ویضع بہی آخرین کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سن کو بلند کرتا ہے اور اس کو چھوڑنے کی پانداش میں بہت سن کو ذلیل کر دیتا ہے ایک غلام ایک غلام اکیے کا گورنر صرف قرآن کی بنیاد ہے ہاں وقت کا خلیفہ اپنے چہزادوں کے ساتھ جا رہا ہے حج کے اندر وقت کا خلیفہ ہاں دیکھا گیا اعلان ہو رہا ہے لوگوں اگر مسائل پوچھنا ہو حج کے مناسق پوچھنا ہو تو یہاں پر عطا ابن رباح بیٹھے ہوئے ہیں عطا ابن رباح سے آکے پوچھ لینا یہ سرکاری طور پر نامزد کیے ہوئے ہیں اور ان کو اتنا علم ہے کہ پورے خلیفہ نے مانا ہے کہ کوئی بھی مسائل ہیں تو آج آکے کیا ہے عطا سے پوچھ لینا شہزادیں پوچھتے ہیں ابا جان یہ عطا کیا کوئی خوریشی ہے کوئی خاندانِ خوریش کے ہیں یہ خلفہ راشدین کے رشتہ دار ہیں اتنا بڑا یہ اعلان جو ہو رہا ہے پورے حج کے دوران کے عطا سے آکے پوچھ لینا یہ عطا کون ہے خلیفہ کہتا ہے کہ بیٹے تھوڑی دیر انتظار کرو عطا کون ہے بتا لیتا اور خود جاتا ہے بڑے عدب کے اعترام کے ساتھ سلام کرتا ہے اور بچوں کہتا ہے کہ خاموشی سے بیٹھو بہت بڑے عالم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش بیٹھ کے کیا ہے اس طرح آپ نے آپ کو کیا ہے ایسے اپنے آپ کو آجز کر کے سوال جواب پوچھتا ہے گویا کہ ابھی ابھی یہ طالب علم ہے یہ بہت بڑے استاد ہے جب سوالات جوابات ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تو اپنے بیٹھوں سے کہتا ہے کہ بیٹا یہی ہیں جو عطا ابن رباہ ہے جس سے میں نے ابھی گفتگو کی مردمی پتا ہے یہ ایک غلام ہے عطا ابن ابھی رباہ کون ہے یہ غلام ہے صرف اور صرف قرآن کی تعلیم کی وجہ سے یہ غلام کہاں گئے پورے عالم اسلام کے حج کے اتنے احکامات ہیں خلیفے کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ عطا سے پوچھ لینا ان سے بڑا عالم اس وقت کوئی نہیں ہے اور خود خلیفہ ایک شاگرد کی ہے اس سے بیٹھ کے پوچھ کے نکلتا ہے یہ عزت یہ دولت کس نے دی قرآن نے دی